السلام علیکم خواتین و حضرات قرآن اور حدیث کی باتیں یوٹیوب کے چینل پر آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو خوش آمدید ایک مرتبہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی یا علی آج میں ایک حکیر سا سوال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں مجھے اس کا جواب چاہیے عورت کی اس بات کو سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں نے فرمایا اے عورت پوچھو تم کیا پوچھنا چاہتی ہو مجھے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا دروازہ کہا ہے اس لیے کہ جب کوئی انسان اپنے کسی سوال کی وجہ سے مایوس ہو جائے اور وہ اپنے اس سوال کی وجہ سے پریشان ہو جائے اس کو اس کا جواب مجھ سے مل سکتا ہے اے عورت پوچھو تم کیا پوچھنا چاہتی ہو آپ رضی اللہ تعالی عنہوں کے یہ بات سن کر وہ عورت عرض کرنے لگی یا علی ایک شخص میرے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہے میرے ساتھ بہت زیادہ بیار کرتا ہے لیکن وہ مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مجھے ملنے کی کوشش کرتا ہے یا علی ارشاد فرمائے کہ کیا میری یہ محبت میرا گناہ ہے بس عورت کا یہ کہنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں نے فرمایا اے عورت یاد رکھنا محبت کا تعلق جسمانی مزے سے نہیں جسمانی خواہشات سے نہیں بلکہ محبت کا تعلق روح کے سکون سے ہوتا ہے اور یہ سکون انسان کو تب ملتا ہے جب وہ کسی کی محبت کے اندر اپنے خود کے وجود کو خم کر دے اے عورت یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی ذات نے محبت کی پہلی سیڑھی کا نام ہی عزت رکھا ہے اور اے عورت یہ بھی یاد رکھنا کہ جو شخص کہ جو انسان تمہارے ساتھ محبت کرتا ہے اگر وہ زمانے کے نزدیک تمہیں وہ رشتہ نہ دے سکے جس میں عزت ہو تو وہ محبت محبت نہیں اور اے عورت یہ یاد رکھنا جو محبت جسمانی خواہشات پر مبنی ہو جنسی خواہشات پر مبنی ہو جس محبت میں دنیا کا حسرت و لالچ شامل ہو وہ محبت محبت نہیں ہوتی بلکہ محبت کا تعلق تو روح سے ہے جس محبت میں جسمانی خواہشات شامل ہو جائیں وہاں محبت کے اوصاف ختم ہو جاتے ہیں اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اسلام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجئے جزاک اللہ